آج ہم پڑھیں گے پارٹس آف سپیچ کے بارے میں پارٹس آف سپیچ کیا ہے پارٹس آف سپیچ کئی سبدوں سے مل کر ایک واقع تیار ہوتا ہے ویاکرر کے انصار اگر دیکھا جائے تو یادی سبد کرمانوشار رکھے گئے ہو تو واقع کا ارثتوہ بھاو ایک دم سپسٹ ہو جاتا ہے کسی بھی واقع میں رکھے گئے شبد الگ الگ پرکار کے تو ہو سکتے ہیں اور ان کے کارے بھی الگ الگ ہوتے ہیں کاریوں کے انصار یہ جو سبد ہوتے ہیں ان سبدوں کو جن بھاگوں میں باٹا جاتا ہے انہیں ہی پارٹس آف سپیچ گیتے ہیں جو نملکت ہیں یعنی کہ ہم آگے چل رہے ہیں پارٹس آف سپیچ کے پارٹس کے بارے میں جان دیکھیں پارٹس آف سپیچ میں ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجیکشن، اینٹرجیکشن یہ آٹھ پارٹ آتے ہیں پارٹس آف سپیچ کے ان الگ الگ بھاگوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے آگے کرم میں چلتے ہیں ہمارا پہلا بھاگ جسے ہم ناؤن کہتے ہیں ناؤن جس کے ہندی ہوتی ہے سنگیا سنگیا کسی کہتے ہیں تو کسی ویقتی، وست، اسثان، تثہ گن کے نام کو سنگیا کہا جاتا ہے جیسے جانوی، ممبئی، میج، شیر، امانداری، آدھ ہمارا دوسرا بھاگ آتا ہے جسے ہم پرناؤن کے رام سے بکھارتے ہیں پرناؤن نے اتھا سرونام سرونام ہوئے ہوتے ہیں جو سب سنگیا کے اسثان پر واقع میں پریوک کیا جاتے ہیں انہیں پرناؤن کہتے ہیں جیسے میں، تم، وہ، میرا، ہم، تمہارا، اس کا، وہ، انہیں، ان کا، تم، آج ان سبدوں کی بات اگر کریں تو یہ سبد سبھی پرناؤن کہلائیں گے ہمارا تیسرا بھاگ ہے جسے ورب کہتے ہیں یعنی کریا جن سبدوں سے واقعے کسی کارے کے ہونے کا بودھ ہوتا ہے اگر آپ کو کسی کارے کے ہونے کا گیان ہو رہا ہے یہاں اس میں یہ کام ہو رہا ہے تو آپ اسی کارے کو کریا کہتے ہیں وہ سبد کریا کہتا ہے یعنی ورب کہتا ہے یا جن کے پریوک سے واقعے کا ارتس پسچ ہوتا ہے جو سبد کریا کہلاتے ہیں جیسے کھانا پینا نہانا دھونا سونا آتی ہمارا اگلا بھاگ آتا ہے ایڈجیکٹیو ایڈجیکٹیو یعنی بشیشن بشیشن یعنی بشیشتہ جو سبد واقعی میں کسی سنگیہ یا سرونام کی بشیشتہ کو درش آتے ہیں وی ایڈجیکٹیو کہلاتے ہیں جیسے کالا وہ بہت کالا ہے یا رام بہت کالا ہے سو کالا پتلا درپو موٹا سندر آج یہ سبھی سبد ایڈجیکٹیو کے اندرگرد آتے ہیں اگلے بھاگ کی بات کرتے ہیں جسے ہم ایڈورب کہتے ہیں ایڈورب میں ایڈجیکٹیو بھی ہے اور ورب بھی ہے یعنی کی کریا اور بشیشن کریا بشیشن کسی کہتے ہیں جس کی بات کریں واقعی کی کسی واقعی میں جو شبد کریا کی بشیشتہ پرکڑ کرتا ہے کریا کی بشیشتہ ابھی ہم نے ایڈجیکٹیو پڑھا پیچھے اور ایڈجیکٹیو میں کیا پڑھا کی جو سنگیہ یا سرونام کی بشیشتہ کو بتاتے ہیں لیکن ہم ایڈورب کی بات کریں تو جو کسی کریا کی بشیشتہ کو بتاتے ہیں انہیں ہم ایڈورب کہتے ہیں جیسے سانتی پروک بہت ادکتہ سے جوڑ سے وہاں جوڑ سے چلائیا چلانا ایک کریا ہے لیکن اس کی بشیشتہ ہے کہ اس نے جوڑ سے چلائیا تو جوڑ سے یعنی ہمارا ایڈورب کہاتے ہیں اگلا بھاگ جیسے پری پوزیشن کہتے ہیں پری پوزیشن یعنی کی سمبند بھوڈک ہندی میں اسے سمبند بھوڈک کہتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے آسا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے یا سمبند کی بات کی جاری ہے تو سمبند کا مطلب کیا ایسے سب دو واقعے ہیں جو کسی سنگیہ یا سرونام کے پہلے اپستیت ہوتے ہیں اور کسی دوسرے سنگیہ یا سرونام سے اس کا سمبند بتاتے ہیں جیسے میں پر سے کو ایسے واقعوں کو بھی آپ نے سنا ہوگا اور ایسے واقعے جو ہے وہ ہمارے سنگیہ یا سرونام سے پہلے آتے ہیں جیسے وہ آجمگڑ میں ہے آجمگڑ میں ہے تو آجمگڑ میں یعنی ایک اسثان وہ آگرا میں ہے یہ اسثان اسثان یعنی ناؤن ناؤن کے پہلے جو پیوک کیا گیا تو وہ ہو گیا ہمارا پریپو جیشن پارٹ کی بات کریں جسے کنجکشن کہتے ہیں سمچے بودھک سمچے مطلب کمپلیٹلی یہاں پہ آ جاتا ہے ہمارا کہ جو سنگیہ یا دو سرونام دو سنگیہ بڑا واقعی بناتا ہے ایک بڑے واقعی کے روپ میں اس کو بگل لیتا ہے اسے ہم لوگ کنجکشن کہتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں کیوں گے جس میں لیکن کنٹ پرند اور یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ سب ہی کنجکشن کے انترگت آتے ہیں اور انتیم بھاگ انتیم بھاگ کی بات کریں تو انتیم بھاگ ہمارا آتا ہے انٹرجیکشن بشمیادی بودھک کہتے ہیں ہندی میں بشمیادی بودھک کا عرد کیا ہوگا تو یہاں پہ بات آتی ہے بھاو کی کسی واقعے میں جن سبدوں سے کسی بھاو کی انبوت ہوتی ہے یعنی ہم کو فیل ہوتا ہے کچھ ایسی جانکاری ہوتی ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے انبوت ہی ہو رہی ہے جن سے آشچرے ہو رہا ہے دکھ ہو یا کوئی خوشی پرکٹ ہو اسے انٹرجیکشن ہو کہتے ہیں یعنی وہ سبد انٹرجیکشن کہلاتے ہیں واقعے جیسے اہہ اہہ آلے واہ اتیادی انہوں میں باتوں کو بات کرتے ہیں ہم ایسے سبد جگر آتے ہیں تو یہ انٹرجیکشن کہلاتے ہیں عصا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کو بھی سیار کریں آگے آنے والے بھوشی میں لوگوں کو ان کی چانکاری ہو کہ جیدہ سے جیدہ سیار کرنے سے لوگوں کے پاس یہ نولیز پہنچے گا اور وہ بہت خوبی سیکھ پائیں گے دنگیواند